اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو مخاطب ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج چھبیس جولائی دوہزار چوبیس کو میری بیٹی کے قاتلوں نے ملتان کی چہری میں ایڈیشنل سیشن جج سیف الہنجرہ کی عدالت میں پیش ہونے ہیں اور سترہ دن ہو گئے ہیں میری بیٹی کو قتل ہوئے میں محرم میں بارہ محرم تک مصروفیت کے بعد میں اس وقت تک اپنی بیٹی کے لیے سوگ منانے کے لیے دری پر نہیں بیٹھ سکا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کر سکوں یا جو لوگ مجھے بیٹی کا افسوس کرنے آتے ہیں وہ مجھے اکثر فون کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کہاں ہیں تو میں ان کو کیا کہوں کہ آپ مجھے فاتحہ دینے تھانے کے باہر آ جائیں میں وہاں کھڑا ہوں میں عدالت کے باہر کھڑا ہوں آپ وہاں آ جائیں مجھے فاتحہ دے جائیں میں اس پی کے دفتر کے باہر کھڑا ہوں آپ مجھے وہاں آ کے فاتحہ دے جائیں میں وکیل کے چیمبر کے باہر بیٹھا ہوں آپ مجھے وہاں آ کے فاتحہ دے جائیں مجھے آپ بتائیں یار انصاف نہیں دینا نہ ملے مجھے کوئی ایک چیز تو بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کا چلیسویں تک کہیں بیٹھ کے اس کو رو سکوں میں اس کی دعائے مغفرت کر سکوں جو لوگ مجھے افسوس کے لیے آئیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا فاتحہ لے سکوں مجھے ایسی تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ میں کبھی تھانے کھڑا ہوں کبھی کچیری کھڑا ہوں کبھی عدالت کے باہر کھڑا ہوں کبھی ایس پی کے پیچھے کھڑا ہوں کبھی کاغذات نکلوا رہا ہوں کبھی کوئی قتل بھی میرا ہو گیا بیٹی بھی میری مر گئی اور ثابت بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے ہاں جی اس کا نکانہ ہماری جسٹر کرایا ہوا ہے وہ کہاں سے ہے وہ لے آئیں اس کا وکیل لے آئیں اس کا نکاخہ لے آئیں میں کہتا ہوں یار میں کہتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں ہیں نا جن کی بیٹیاں گود میں ہیں یا جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں تو اب وقت آگیا ہے کہ آپ دعا کیا کریں کہ بیٹی پیدا نہ ہو اگر بیٹی پیدا ہو تو پھر آپ پاکستان میں نہ ہو کیونکہ سب سوئے ہوئے ہیں سب مال پانی بنا رہے ہیں وزیر اللہ وزیر آزم صدر ہر چیز برائے فروخت ہے پاکستان کی ہر چیز اپنی مرضی میں سپاہی سے لے کے فیڈرل سیکٹری تک ہر کوئی اپنی دہاڑی بنانے کے چکروں میں ہے انصاف انصوف کوئی نہیں ملنا میں آپ کے سامنے مثال ہوں ایسا باپ کہ اگر آپ کی بیٹی مر جائے گی سسرال میں تو بھائی چوب کر کے دفنا دینا چوب کر کے خموشی سے چوب بس خموشی سے دفنا دینا اور اس کو رو لینا میں کہتا ہوں کبھی بھی آپ سسرال والوں کو نہیں پکڑوا سکتے پاکستان کا قانون نہیں ہے سسرال کے لیے بیٹیاں پیدا ہوں تو یوں سمجھو کہ آپ نے ایک قتل کے لیے تیاری کرنی ہے جہیز کے بعد آپ پیسے جوڑیں جو آپ نے وکیلوں کو دینے ہیں پولیس کو دینے ہیں عدالتوں میں لگانے ہیں کہ بیٹی کا قتل بیٹی کا انصاف مل جائے بیٹی کا انصاف مل جائے کوئی کہتا ہے یہ لے آؤ کوئی کہتا ہے وہ لے آؤ کوئی کہتا ہے یہ ہوں کرو کوئی کہتا ہے ہوں کرو آپ ثابت کریں آپ یہ کریں اوہ بھائی میری بیٹی کے جو قاتل ہیں میرے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اندازہ لگائیں وہاں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے میری بیٹی کے قاتل میرے خلاف اتجاج کر رہے ہیں میرا بیٹی کا قاتل پلے کارڈ اٹھا کے کرائے کے بندے لائے ہوا ہے کہ جسٹس ہمیں انصاف دو اندازہ لگاؤ بیٹی میری مر گئی بیٹی میری مار دی قتل کر دیا زبا کر دیا اتجاج بھی میرے خلاف ہو رہے ہیں زندہ بات پاکستان زندہ بات اور خدا کے لیے یہی چیزیں ہیں جو بار بیٹھ ہوئے لوگ تھوکتے ہیں اس انصاف پہ ان عدالتوں پہ اس پولیس کے نظام پہ میں تو بیٹی مرا بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں باقی ماں باپ بھی تیار رہا ہو جن کی بیٹیاں چھوٹی ہیں ان کے نصیبوں سے ڈر ہو مجھے کہتا ہے سولہ سال کی بیٹی کی شادی کر دی ہے میں سولہ سال کی بیٹی کی شادی کی ہے یا میں کرتا پچیس سال کی عمر میں شادی میں بیٹی کا نصیب نہیں لکھ سکتا تھا میری سولہ سال کی بیٹی قتل ہو یا میری چالیس سال کی بیٹی قتل ہو سسرال میں بیٹی کے قتل کا آپ انصاف نہیں لے سکتے میں تو کہتا ہوں اللہ پاک پاکستان میں کسی کو بیٹی نہ دیں اگر کسی کو بیٹی نہیں تو وہ شادی جا کے پاکستان سے بار کہیں کر کے آئیں تاکہ اس کو تحفظ ہو تو میں تو سترہ دن ہو گئے ہیں ابھی تک کاغذات مکمل نہیں ہوئے پوسٹ مارٹم ریپورٹ تبدیل نہ کی گئی ہو تو میں اس کے بھی پروف دوں گا ثبوت دوں گا ٹھیک ہے یار میری بیٹی مر گئی مجھے بیٹی میری قبر سے واپس نہیں آ سکتی جو کچھ کرنا ہے پاکستان پولیس اور عدالتیں جو مرضی کر لیں میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک بیٹی کا باپ تھا میرے ساتھ ایسے ہونا تھا ہونا چاہیے کیونکہ رسول پاک نے کہا تھا بیٹیوں کو زندہ مت مارو بیٹیوں کو زندہ مت مارو کیونکہ بیٹیاں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہیں تو بھائی ٹھیک ہو رہے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے تو میں بڑا آرام سے کہہ رہا ہوں میں انصاف کے لئے لڑوں گا آخری دم تک جب انصاف نہیں ملے گا جب مجھے انصاف نہیں ملنا میں چپ کر کے پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں خدا حافظ پاکستان کو کہہ دوں گا مریم نواز موسی نکوی شباہ شریف یوسی رضا آسے زرداری یہ ڈاکویں چور ہیں میں ان کو گالیاں نہ نکالوں تو اور ان کو میں جا کے پھولوں کے ہار پر نہ آگیا ہوں میری بیٹی کا قتل تم لوگ نے ضائع کیا ہے یوسی رضا تیرے بیٹے نے میرے بیٹی کے قاتل چھڑوائے ہیں وہ سی پیو بھی بیٹھا ہے تیرا بیٹا بھی کوئی ملمت نہیں کر رہا مضمت نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اس سی پی اور ایسے چوکو تو اٹھاؤ جنہوں نے میرے بندے چھوڑ دیئے کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے لانت ہے ایسے نظام پہ پاکستان کے ایسے نظام پہ ازاد ہوئے ہم پاکستان ازاد ہوئے یہ پاکستان ازاد ہوئے تھکے ایسے نظام پہ